سلام علیکم دوستو میں آج آپ لوگوں سے بات کروں گا سرمایہ دار سامراج کے بارے میں یہ جو سرمایہ دار سامراج اپنی پیداوار کی منڈیوں کے لیے ریاست سادھی کا جواز مذہب زبان اور کلچر کی بنیاد پر پیدا کر کے نئی نئی ریاستے تشکیل دیتا ہے مقصد عام بلائیتہ بلکہ ذاتی مفاد ہوتا ہے اب جدید معاشی نظام کو دل فریب بنانے کے لیے مایکرو اکانومی کو یہ پرموٹ کرتا ہے تو اب یہی سامراجیت کی ضرورت ہے بڑی بڑی ریاستے ان کو سوٹ نہیں کرتی والکہ مایکرو یعنی چھوٹے سائز کی ریاستے ان کو سوٹ کرتی ہیں اسی لیے یہ وقتاً فوقتاً جنگیں بھی کر کے چھوٹے چھوٹے ملک بناتے رہتے ہیں جن کی تشکیل زبان کلچر اور مذہب کے اوپر رکھی جاتی ہیں اب یک طرفہ تماشا دیکھیں کہ سامراج دنیا کو گلوپل ویلیج قرار دے رہا ہے لیکن انسانوں کی باہمی بیگانگی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی گھر کے لوگوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے میلو دور کر دیا گیا ہے ہر کوئی مشینوں کے ذریعے اپنے داخلی دنیا میں کھویا ہوا ہے حارج میں کیا جاری ہے اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہاں پہ جو تیسری دنیا کا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ اول تو سوچنے والے حکمران پیدا نہیں ہونے دیگے جاتے وہ قوم کی ذہن سازی کر سکیں اگر پیدا ہو بھی جائیں تو انہیں مروع دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ تیسری دنیا کے مارکسس جو ہیں جو لیفٹ کی سیاست کرتے ہیں ان کو بھی آخر میں اپنی ریاست کے گونسلے کی آزادی کی بات کرتے ہوئے آپ سنتے ہیں وہ انٹرنیشنل جو لیبر ہے اس سے وہ جڑنی بات ہے لیکن میں یہاں پہ جو بات ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کئی درجہ زیادہ سنجیدہ اور سیاسی شعور رکھتا ہے ان کی بہترزین سازی ہو رہی ہے پاکستانیوں کے مقابلے میں بھارت نے یاد افراد زیادہ اجائل ثابت ہو رہے ہیں اگر ہم بات کریں مجودہ کسان کسانوں کے جو اس وقت انہوں نے نیو ڈیلی میں دھرنا دیا ہوئے تو وہ سکھ ان کو بہتر طریقے سے منظم کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں کشمیری جو ہے وہ مکمل ناکام ثابت ہو رہے ہیں اس کی وجہ ان کی ذہن سازی ہے کچھ کشمیری بھارت کچھ پاکستان اور کچھ آزادی کے حمایتی ہیں بیرونے ملک مقیم تمام کشمیری رہنما یہاں تو بھارتی پیڑ ہیں یہاں پاکستانی یہی وجہ ہے کہ جنمن ایشیو ہونے کے باوجود دنیا کو یہ اپنی مظلومیت بابر کرانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں حالانکہ لاعامل کے دہت تو تمام کشمیریوں کو حق کے حد ورادیت کم طالبہ کرنا چاہیے لیکن سب اپنی اپنی بانگ دینے میں مظلوم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ہونے والی حالیہ جو برپاری ہے اس کی میاری ریاست ہونے کا پول اس نے اس وقت کھول دیا جب یہ کاؤنٹی کی انتظامیاں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا کہ بھئی آپ اپنا گھر خود گرم کریں کھانے کا خود انتظام کریں ہمارا ہم کب تک آپ کا جو ہے وہ آپ کب تک ہماری طرف دیکھیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مارکسی زمین آؤٹ آف ڈیٹیڈ ہو گیا ہے اس کی موجودہ زمانے میں کوئی افادیت نہیں ہے تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب تک مزدور طبقہ انٹرنیشنل ہی ایک نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہ سرمایہ درانہ جو نظام ہے اس کے اندر جو مشکلات ہیں ان سے آپ نجات نہیں پاسکتے یہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ ظلم جبر زیادی اور آپ لوگوں کے ساتھ اتصال کرتا رہے گا آپ لوگوں کا بہت شکریہ